شیطان کون تھا؟ شیطان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا؟ اس روح زمین پر انسانوں سے پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھی اور انسانوں کے عزلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ اور اس روے زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی شیطان ازازیل سے ابلیس کیسے بن گیا اور ایسے بہت سے سوالات جو شیطان یعنی ابلیس کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں آج ان سوالات کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا گیا ہے اور ایسے حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جائیں گا جن کے بارے میں اکثر ہمارے بہن بھائی واقف ہی نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا ایک ناری اور دوسرا نوری یعنی فرشتوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیا جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات ہے جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمعون جن کو پیدا کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمعون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لئے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا اس طرح ان جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی جس سے ان کی نسل خوب بڑی اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روح زمین پر پھیل گئے شروع شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں مشکل رہا کرتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ ان میں سے کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کو ماننے سے بھی انکار کر دیا جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئے شیطان کی ماں باپ کون تھے جنات میں سے ایک نامی گرامی جن کا نام چلیپا تھا اور اس کے بیوی کا نام تبلیز تھا یہ دونوں بہت ہی قد آور اور بہدر تھے کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیز کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی چلیپا جنات کا سردار تھا اس کے نام سے بڑے بڑے جنات خوف کھاتے تھے چنانچہ چلیپا اور تبلیز کے ملاب سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ازازیر رکھا یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہدر اور دراز قد کا تھا روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے یا اس سے بھی زائد کا عرضہ زمین پر جنوں کا اروج تھا اس روے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے یہ جنات زیادہ شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد فیلاتے تھے اس طرح جب جنات نے اس زمین پر فساد فیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو تو فشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے زمین پر اترے اور ان فشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مطابق کہ زمین پر امن و آمان جی زندگی بسر کرو لیکن جنات نے فشتوں کے بعد کماننے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے جنات اور فشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چلپا اور تبلیز بھی شامل تھے اس جنگ میں فشتے اللہ کے حکم سے جنات پر غالب آگئے اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے اور باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی مطابق قید کر لیا گیا ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا